پاکستان چھوڑ کر چار بچوں کو ساتھ لے کر ایڈیا جانے والی وہ بدبخت خاتون در حقیقت وہ پاکستانی نہیں تھی در حقیقت وہ ایڈیا کی ایجڑ تھی میں مکمل دلائل کے ساتھ آپ کے ساتھ بات کرنے جا رہا ہوں جس مشن کے لیے وہ آئی تھی وہ مشن مکمل کر کے یہاں سے چلے گئی شوشل میڈیا پر اس وقت اس خاتون کی ویڈیو کا بھرمار ہے لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں لیکن حقیقت سے واقف نہیں ہے آپ اس کا ایٹرویو دیکھیں اس ایٹرویو اس وہ اس ایٹرویو کے اندر جو بولی بول رہی ہے وہ جو گفتگو کر رہی ہے آپ کو اس گفتگو سے یہ لگتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے صرف چند مہینوں میں وہاں کی بولی ایسی بولی جا سکتی ہے پروپر ہندی بول رہی ہے وہاں پر وہ جا کرو پروپر ہندی جو میڈل جو کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں آتا ہے کچھ پتہ نہیں ہے پروپر وہ ہندی بول رہی ہے وہاں جا کر وہ اور اس کا شراختکار دیکھا جائے تو وہ کہتی ہے میرے دو ہزار بائیس کی فرائے جو ان سے نے پیدائش ہے اکیس یا بائیس کی بتاتی ہے اور پیدائش بتا رہی ہے اگر اس سیعتمار سے دیکھا جائے تو اس کی دو اکیس سال عمر ہے دو ہزار ایک یا دو کی پیدائش ہو تو دو ہزار تیس چل رہا ہے دو اکیس بائیس سال اس کو تو چار بچے ہے اس کے ناظرین در حقیقت بات یہ ہے یہ پاکستانی تھی نہیں ہے ایک گیم کھیلی جا رہی ہے یہ اور ایک گیم دیکھنا یہاں سے جاتی ہے اور پھر نبائی جاتی ہے نیپال جاتی ہے وہ گھر بھی لے لیتی ہے خود کے میٹیے ڈال ڈال کر گھر بھی خرید لیتی ہے اور پھر اس کو بیچ بھی دیتی ہے پھر کوئی روکرے والا نہیں ہوتا پھر اڈیا بھی چلی جاتی ہے یہ بڑا عجیب معاملہ ہے یہ والا اور سب سے بڑی بات آپ کو یہ بتاتا چلو میں کلمہ اس کو نہیں آتا کلمہ نہیں اس کو آتا نماز پوچھیں گی نمازوں کا پتہ نہیں اس کو بھائی کل ہو اللہ اس کو نہیں آرہی اس کو اب اندازہ لگائے جیسا برضی مسلمان ہو کلمہ تو پڑھ سکتا ہے نا کل ہو اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا سنوڑ ناس سے اتنا تو پتہ نمازیں کتنی ہیں اس کے بعد کون سی نماز آرہی ہے یہ اصل میں ایک سازش ہے جس سازش کے تحت تمام چیزیں کی گئی ہیں تمام کام کیئے گئے سازش کے تحت اس وجہ سے اللہ تعالیٰ سے پناہ باغے اور کوشش کی دیئے کہ ان چیزوں سے دور رہے اللہ تعالیٰ آپ سب کو عمل کے تفیقہ تا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ در حقیقت یہ حقیقت نہیں ہے یہ ڈرامہ بازی ہے یہ والی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ